موسیقی پرائم نیسٹر نرندرہ موڈی کا سری نگر کا دورہ ایک بہت بڑی خبر ہے ایک بہت بڑی ڈویلمنٹ ہے اور یہ دورہ جب دو ہزار انیس پانچ اگست کے ایبروگیشن آرٹیکل تری سیمیٹی کے بعد پہلی بار ہو رہا ہے تو پورے بھارت کی بھی اس پر نگاہ تھی اور پرائم نیسٹر موڈی کے جو کرٹکس ہیں ان کی بھی اس پر ٹھیک ٹھاک نگاہ تھی لوگوں نے دیکھا کہ ایک سری نگر کے بکشی سٹیڈیم میں ہزاروں لوگ پہنچے اس سٹیڈیم کی کپیسٹی تھرٹی فائیو تھاؤزنڈ لوگوں کی بتائی جاتی ہے اور سٹیڈیم فل تھا باہر لوگ تھے اور لیفٹینن گورنر جمع کشمیر منوج سنہا جی کا کہنا تھا کہ اگر دو لاکھ کی جگہ بھی ہوتی تو بھی کم پڑتی بہرحال ملینز لوگوں نے پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی کا جو استقبال ہے وہ سری نگر میں دیکھا سنا ٹیلیویزن پر سوشل میڈیا پر اور یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے میں اس موقع پر یہ سوچ رہا تھا کہ آفٹر آل کیا بات تھی کہ جو چھتر برسوں میں نہیں ہو سکی جو پرائم نیسٹر نے کر کے دکھائی آرٹیکل 370 کو نا صرف ایبروکیٹ کیا بلکہ تشمیر میں امن کی صورتحال کو اسٹیبلش کیا ٹرین میں بھی جاتے تھے تو پہلے بیٹھنے سے پہلے ہم چیک کرتے تھے کہ ہمارے سیٹھ کی نیچے کہیں کوئی پڑھا تو نہیں ہے کوئی بیگ تو نہیں ہے کوئی گوہم تو نہیں رکھا ہوا آج ہوں سٹیشن یا جھرام سے جا کے ہم ٹرین میں لیڈ جاتے ہیں اور جب اٹھتے ہیں تو دلی پہنچے ہوگی ابھی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر میں مکمل طور پر امن نہیں ہے کہیں کہیں چنگاری ضرور بھڑک رہی ہے لیکن اب تو صرف چنگاری بھڑک رہی ہے اس سے پہلے تو آپ سمجھئے دو ہزار انیس آگست پانچ سے نائنٹین فورٹی سیون تک وہاں پہ آگ لگی ہوئی تھی بیچ میں کبھی کبھی حالات سنا ہے اس عرصے میں تھوڑے سے بہتر ہوتے تھے لیکن جنرلی ایک ایسی فضاء تھی کہ جمہو کشمیر جیسے پاکستان کی بھلی کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو آخر کیا وجہ ہے کہ پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی اور ان کی سرکار نے یہ کام کر دکھایا جو بھارت میں کوئی اور نہیں کر سکا اور اب یہ صورتحال ہے کہ کشمیر میں لوگوں کی بڑی امنگیں ہیں اور لوگوں کو یہ خیال ہے کہ اب کشمیر امن کی راہ پہ چل پڑا ہے صرف خیال ہی نہیں ریالٹی کے طور پر حالات سامنے آ رہے ہیں لوگ جس طرح بتاتے ہیں کیمرے کو جس طرح لکھتے ہیں ویلاغز میں جس طرح بولتے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ صاف کہتے ہیں کہ ہمیں تو پانچ پانچ سو روپے ڈیلی کی ویجز دی جاتی تھی تاکہ ہم پتھر بازی کریں اب وہی نوجوان سکرین پہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم بدل گئے ہیں کشمیر بدل گیا ہے کشمیر میں مکمل طور پر ڈیولمنٹ ہو رہی ہے اور لوگ آگے کی طرف جا رہے ہیں میں جب ٹینٹ میں پڑتا تھا میں بھی خود پتھر پھینکتا تھا میں بھی پتھر باز تھا ہمیں کوئی کام نہیں ہوتا تھا ہمیں پانچ سو دیتے تھے ہم پتھر پھینکتے تھے ہم یہ نہیں دیکھتے تھے ہمیں گولی وہاں سے لگے گیا کیا ہو جائے جب میں صدر گیا تو انہوں نے ان لوگوں کو کیوں نہیں صدر آیا ہے میں نے ووٹ آج تک نہیں ڈالا تھا لیکن میں نے جب سے موڈی جی بن گئے میں نے ووٹ ڈالا ہے ہر کسی کو بولتا ہے موڈی جی کو کامیاب کرو بج گیا ہوں نا میں ہم میری جیسے ہزاروں نوجوان لاکھ نوجوان وہاں بج گئے وہ پولیٹیشنز جن کے بارے میں پرائم نیسٹ نینڈرہ موڈی نے سری نگر کے اندر اپنی تقریر میں بھی کہا کہ وہ پولیٹیشنز ان کے خاندان آفٹر آل کیوں اس طرح کی راجنیتی کر رہے تھے جس کے نتیجہ میں کشمیر میں امن آنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا اور یہ وہ پولیٹیشن ہیں جیسے شیخ عبداللہ کی فیملی جن کی لیگسی ہے جو ایک طرح سے راجے مہاراجے منے ہوئے تھے دسکوں تک سیاسی فائدے کے لیے کانگریس اور اس کے ساتھوں نے 370 کے نام پر جمہ کشمیر کے لوگوں کو گمراہ کیا دیس کو گمراہ کیا 370 سے فائدہ جمہ کشمیر کو تھا یا کچھ راجنیتی پریبار وہی اس کا لاب اٹھا رہے تھے جمہ کشمیر کے عوام یہ سچائی جان چکی ہے کہ ان کو گمراہ کیا گیا تھا کچھ پریباروں کے فائدے کے لیے جمہ کشمیر کو جنجی رو میں جکڑ دیا گیا تھا آج 370 نہیں ہے اس لیے جمہ کشمیر کے یواؤں کے پردیبا کا پورا سممان ہو رہا انہیں نئے آوسر مل رہے ہیں آج یہاں سب کے لیے سمان ادھکار بھی ہے سمان آوسر بھی ہے ان کے پوتے شیخ عبداللہ کے پوتے مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ستائیس مائی دو ہزار چودہ کو جب پریمیر سر ننرہ موڈی کی سرکار پہلی سرکار نہیں بنی تھی تو انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ مارک می ورڈز عمر عبداللہ نے کیا ٹویٹ دی انہوں نے کہا مارک می ورڈز and save this ٹویٹ long after moody government is a distant memory either jnk won't be part of india article 370 will still exist تو اس طرح کی tweet انہوں نے دی انہوں نے کہا اس tweet کو سنبھال کے رکھئے گا مجھے نہیں معلوم کہ عمر عبداللہ نے اس tweet کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے یا نہیں لیکن ہم جنرلسٹوں نے اس tweet کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے آج قریب دس برسوں بعد بھی میں جب یہ tweet دیکھتا ہوں تو ہنسی نکلتی ہے کہ یہ وہ آج سے قریب دس برسوں پہلے کہتے تھے کہ یہ جو بی جے پی یا مودی جی کی جو سرکار ہیں یہ ایک بس ایک memory ہو جائے گی بھول جانے والی memory ہو جائے گی distant memory ہو جائے گی اور ان کا وجود ہی نہیں رہے گا مودی جی کا بھی اور ان کی سرکار کا بھی تو عمر عبداللہ جو منسٹرز بھی رہ چکے ہیں چیپ منسٹر بھی جمہو کشمیر کے رہ چکے ہیں اتنی بڑی باتیں دس سال پہلے کر رہے تھے کہ جی مارک مائی وٹس اور اب یہی وہ tweet کچھ یار لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دوبارہ سے پھیلائی اور ایک صاحب نے تو یہاں تک لکھا انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ صاحب کیا یہ آپ اپنی tweet سنبھال کے جو رکھنے کا کہہ رہے تھے اب آپ اس کو فریم کروا کے اپنے گھر میں لگا لیں چونکہ حالات تو بہت بڑیا ہو رہے ہیں مگر آپ کی tweet میں جو prediction کی گئی تھی کہ مودی جی اور ان کی سرکار کو تو لوگ یاد بھی نہیں کریں گے آنے والے دنوں میں دس سال بعد مودی جی وہاں موجود ہے three seventy article وہاں سے نکل گیا عمر عبداللہ نے جو اپنی tweet میں کہا تھا کہ either JNK won't be part of India یعنی جو chief minister رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ part نہ بھی ہوگا انڈیا کا تو بھی یہ distant memory ہوگی وہ part بھی ہے انڈیا کا اور مودی جی اور ان کی سرکار distant memory بھی نہیں ہے یہ ہے ان politicians کا ان پریواروں کا vision اور مودی جی نے جب اپنی تقریر میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میرا کوئی پریوار نہیں ہے تو انہوں نے کہا میرا پریوار تو پورا بھارت ہے کشمیر کے لوگ ہیں کشمیر کے عوام ہیں یہ ہوتا ہے ایک visionary leader کا vision اور آج دس سال بعد مودی جی وہاں پہ پہ ہونچے ان کے نعرے لگے اور ڈھول بجائے گئے ہم دل سے استقبال کرنا چاہتے ہیں ان کو یہاں پہ آنے کے لیے کیونکہ جب سے 377 ہٹا ہم ایک دوار سے جڑ پائے لیکن یہ پولیٹیشنز آج بھی پریشان ہیں کہ ان کی جو راجدہانی تھی جو ان کی سلطنتیں تھی وہ ختم ہو گئی ہیں ان کی جو عیاشیاں تھی ان پولیٹیشنز کی اور جو کشمیر پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا کبھی پاکستان کا ڈراوہ دے کے اور کبھی ٹیرورزم کا ڈراوہ دے کے وہ سارے کے سارے فیکٹرز ختم ہو گئے ہیں آج بھی میں عمر عبداللہ کی ٹویٹس دیکھ رہا تھا کہ وہی آج کے دن وہ کیا کہتے ہیں تو آج کے دن انہوں نے پی ایم موڈی کے وزٹ پہ کوئی ٹویٹ نہیں دی ہو سکتا ہے کل ٹویٹ دے دیں لیکن ایٹ لیس سات مارچ کو انہوں نے کوئی ٹویٹ نہیں دی صرف ایک ری ٹویٹ کی ہوئی ہے وہ کوئی لا کوئی گروپ ہے اس کا کہ جی تری سیونٹی کی ایبروگیشن پہ بات کرنا کوئی جرم نہیں ہے بس یہ اتنی سی ری ٹویٹ کی ہوئی ہے کوئی ٹویٹ انہوں نے نہیں دی ہاں البتہ ایک اور پریوار مفتی پریوار کشمیر کا جس طرح عبداللہ پریوار نے اب تک کشمیریوں کو کشمیر کو ہائی جیک کیا ہوا تھا اسی طرح مفتی پریوار نے بھی ہائی جیک کیا ہوا تھا اور یہ دونوں گروپ اپنے آپ کو پرو انڈیا بھی کہتے تھے اس پر بھی میں تھوڑا آگے چل کے بات کروں گا اب مفتی گروپ کی جو ہیں محبوبہ مفتی صاحبہ جن کی ایک سرکار بھی بی جے پی کے ساتھ پرائم نیسٹر نندرہ مودی کی پہلی سرکار کے دوران رہی ہے جو کولیشن سرکار تھی الٹی میڈلی پرائم نیسٹر نندرہ مودی نے تجربہ کر کے محبوبہ مفتی کے ساتھ سرکار چلا کے بھی دیکھ لیا کہ یہ ہمیں بلیک میلی کرتے رہیں گے سینٹر کو اور یہ کبھی بھی کشمیر میں امن نہیں آنے دیں گے بہرحال محبوبہ مفتی نے آج ایک ٹویٹ دی ہے وہ میں آپ کے سامنے تھوڑی پڑھ دیتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ ایمپلائیز آر بینگ ہرڈڈ ایڈ فائیف ای ایم ان سب زیرو ٹیمپریچرز انٹو ویہیکلز ایٹ بڑھ گام بس ٹینڈ پھر وہ آگے جا کر لکھتے ہیں کہ ڈسہارٹنین to see ایمپلائیز being forcefully mobilized to paint a pretty picture that all is well post 2019 and that people here are celebrating their own collective disempowerment and humiliation stands contrary to earlier visits by previous پیم times like Vajpayee ji and Dr. Manmohun Singh ji at the peak of insurgency common people then thronged to the venues with great enthusiasm and returned with hope in their hearts but this time Kashmiris know that everything spoken at Bakshi stadium will be to showcase the so called benefits of illegal abrogation of article 370 akin to putting salt to their wounds this visit is only meant to address and drum support amongst BJP's core constituency in the rest of India for the upcoming parliament elections to politics politics you have to this crore more than this is different a lot of bakshi stadium in prime minister moody کے جلسے میں جو لوگ اکٹھی ہوئے ہیں ان کو لانے کے لیے وہاں کی بیوراکریسی نے جو روٹین ہوتی ہے ہر ڈیموکریسی کے روٹین ہوتی ہے کوئی نگے پارٹ پلے کیا ہوگا مگر جو انتوزیزم ہم نے دیکھا ہے ٹی وی سکرینوں پہ وہ اٹسیلف لوگوں کے حجوم کے حجوم وہاں پہ پہنچے ہیں محبوبہ مفتی صاحبہ آپ بخشی سٹیڈیم کا سین بھی دیکھ لیجیے سوشل میڈیا پہ سین دیکھ لیجیے آپ سارے ٹیلی ویزن چینلز دیکھ لیجیے لوگ اپنے طور پر ہزاروں نہیں لاکھوں کی ددار میں پہنچے ہیں مگر آپ کے پاس کہنے کو اور کچھ نہیں زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ illegal جو abrogation ہوا ہے جو آپ کہتی ہے illegal ہے وہی آپ کہہ سکتی ہیں مگر اب آپ کی راجنیتی اور آپ جیسے پریواروں کی راجنیتی is over in کشمی پرائیویسر ندرہ موڈی نے جو اب تک کا کام کیا ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سینہا اور ان کی ٹیم کے ساتھ امن کی جو بنیادی شکے ہیں جو امن کا ایک بنیادی محول ہے اس کو establish کیا اس کے لیے of course ابھی تک election نہیں ہوئے سپریم کورٹ آف انڈیا نے کہہ دیا ہے کہ بھئی جو abrogation article 370 ہوا تھا وہ legal ہے آپ ابھی بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ illegal ہے آپ سپریم کورٹ آف انڈیا کی بھی ایک طرح سے توہین کر رہی ہیں contempt کر رہی ہیں اور یہی معاملہ آپ جیسے پریواروں کا ہے اس لیے کہ آپ کی وہ سلطنتیں ختم ہو گئی ہیں آپ کے جو وہاں پہ مزے تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے ہیں اب وہاں پہ عوام کا راج ہے کیونکہ پرائیم نیسٹر نندرہ موڈی جن کے بارے وہ خود بھی کہتے ہیں کہ بھی میرا پریوار politics میں آنے والا نہیں ہے ان کا پریوار ہے ان کی والدہ تھی ان کے ساتھ کیا ان کی محبت ہی سب کو پتا ہے ان کے اور بھی رشتہ دار ہے لیکن ان کے رشتہ دار politics میں آہ دکھائی نہیں دیتے کیونکہ وہ پریواروں کی politics نہیں کرتے جس طرح آپ لوگوں نے princes اور prince کا کھیل رچایا ہوا تھا اور آج بھی رچانا چاہتے ہیں مگر بھارت بھی بدل گیا ہے اور کشمیر بھی بدل گیا ہے اسی لیے اس بدلتے ہوئے کشمیر کے حوالے سے وہاں کے لوگ عام لوگ جو باتیں کر رہے ہیں عام وہاں کی خواتین جو باتیں کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں آج یہاں پہ نہ کوئی پتھر بازی ہو رہی ہے نہ کوئی کسی جگہ کال دی جا رہی ہے آج سارا کچھ امون سے چل رہا ہے شکر ہے اللہ کا کہ ایسا پریمیر شرائے ہیں ہم تو کچھ نصیب ہیں کہ دوسری بار ہمارے بزنگر یہاں پہ ہماری درتی پہ اور ہماری گھاٹی میں انہوں نے وزٹ کیا تو اس سے بڑی خوشی کیا ہوتی ہے کہ بدلتا کشمیر ہے بدل گیا کشمیر وہ پتھراؤں چلے گئے وہ کھول خرابہ چلا گیا روز بچے سکول جا رہے ہیں مزدور مزدوری کر رہے ہیں دکانداری دکانداری اپنی کر رہے ہیں تو سب کچھ اچھا عورت شکر ہے اللہ کا کہ ایسا پریمیر شرائے ہیں مزدوری کر رہے ہیں کتنا چھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج مدد کے بعد راہے ہیں اور آپ لوگ سے مخاطب ہوئے ہیں آج تو ہم نے بہت انتظار کیا اس دن کا کیا یہ دن آئے اس سے پہلے بھی میں نے دو ہزار اٹھرام میں اس سے ملاقات کی اور میں نے اس کو کچھ باتیں بول دی اس ٹائم کیونکہ کسانے کے بارے میں لڑکیوں کے بارے میں شکر ہے اللہ کا اس نے وہ اسی ٹائم وہ سارے سکی میں پھر وہ لانچ ہو گئی آج لوگ تو دیکھ رہے ہیں کہ آج مہدی جی کی جب سے حکومت آئی ہے آپ دیکھو تب سے کتنی ڈالرمنٹ ہوئی ہے ہر ایک گھر شانتی سے بیٹھا ہوا ہے ہر ایک بچہ شانتی سے چل رہا ہے ہر ایک بچہ شانتی سے کالے جا رہا ہے آج یہاں پہ نہ کوئی پتھر بازی ہو رہی ہے نہ کوئی کسی جگہ کال دی جا رہی ہے آج سارا کچھ امون سے چل رہا ہے شکر ہے اللہ کا کہ ایسا پرائیمنٹ شرائے ہیں بہت زیادہ خوش تھے بہت زیادہ خوش تھے ہم تو خوش نصیب ہیں جب بھی وہ آتے ہیں ہمیشہ ویل فیر کے لیے ہی ہوتا ہے کشمیریت کے لیے ہوتا ہے میں یہ جو بدلہ بدلہ خوبصورت سماء دیکھ رہی ہوں ان کے ویلکم کے لیے یہ ایک بدلہ ہے یہ ایکسپٹنس ہے ڈیولپمنٹ کی پیس کی پورے جمہ کشمیر کی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ اتنا اچھا ماحول ہے کہ آج موڈی سرکار یہاں رہے ہیں کہ بہت خوش ہو رہا ہے بلائی کے لیے گریب لوگوں کے بلائی کے لیے بہت اچھا ثابت ہوئے تو آئندہ بھی ہم انچہ امید رہتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھا ہی کام کریں گے ویورز آپ نے یہ سب باتیں سوشل میڈیا پہ دیکھی سنی ہوں گی اور ٹیلی ویژن کی سکرینوں پہ بھی دیکھی سنی ہوں گی اور بلا شبہ کشمیر بدل چکا ہے 2019 پانچ اگس کے بولڈ فیصلے کے بعد یہ جو وہاں کے راجے مہاراجے اور رانیاں بنے پھرتے تھے ان سب کی راجدہانیاں ختم ہو جانے کے بعد وہاں پر عوام کا پریوار جو موڈی جی کا پریوار ہے وہ اب دیرے دیرے راج کرنے کی طرف جا رہا ہے جیسا وہ پورے بھارت میں اس وقت راج کر رہا ہے میں ہمیشہ اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ بی جے پی کی جو سرکار ہیں اور ان کے جو پارٹنرز ہیں آر ایس ایس والے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ہندوتوہ کی فلوسفی ہے بنیادی طور پر یہ جو راجے مہاراجے پرنس رانیاں ہیں ان سب کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ جنتہ ہے یہ جنتہ کی ڈیماؤکریسی ہے یہ ٹرو ڈیماؤکریسی ہے اسی لیے یہ کشمیری یہ جو پرانے پریوار ہیں اور جنہوں نے وہاں پہ سلطنتیں قائم کی ہوئی تھی راجوں مہاراجوں کی طرح وہ اس کو پسان نہیں کرتے مگر مجھے ان کی بیبسی کا بھی اندازہ ہے کہ اب وہ بیبس محسوس کرتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ اب ہماری دال نہیں گلنے والی اسی لیے آج عمر عبداللہ کی کوئی اریجنل ٹویٹ نہیں آئی ری ٹویٹ تھی محبوبہ مفتی نے جو ٹویٹ دی ہے وہ بھی جسے کہتے ہیں کہ خسیانی بلی کھمبا نوچے والا معاملہ ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے آج پرائم نیسٹر اندرہ موڈی کی یعنی سات مارچ کو سری نگر میں جو اپیرنس تھی جو ان کا جلسہ تھا جو ان کے لیے والکمنگ جیسچر تھا عوام کا وہ بتاتا ہے کہ پانچ اگس دو ہزار انیس کا ڈیسیجن کتنا بڑا ڈیسیجن تھا اسی لیے تو جنتہ کہہ رہی ہے کہ اب ہمیں ٹیررزم کے وہ خوف نہیں ہے ایسا نہیں کہ ٹیررزم مکمل طور پر ختم ہو گئی ابھی بھی انفیلٹریشن پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے ابھی بھی کچھ جہادی وہاں کے جو ہیں وہ رہ گئی ہیں لیکن وہ بہت کم ہو گیا ہے اب کشمیر اپنے صحیح راستے پہ ہے آگے بڑھا ہے اسی لیے پرائیم جیسر اندرہ مودی نے کہا کہ میں نے لوگوں کے شاید دل جیتے ہیں اسی لیے کشمیر کی جو ڈائریکشن ہے وہ بہتر سمت جا رہی ہے یہ وہ نیا جمہو کشمیر ہے جس کا انتجار ہم سبھی کو کئی دسکوں سے تھا میں یہ محنت آپ کا دل جتنے کے لیے کر رہا ہوں میں دنوں دن دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کا دل جتنے کی دیسہ میں صحیح دیسہ میں جا رہا ہوں آپ کا دل میں جت پایا ہوں اور زیادہ جتنے کی کوشش میری جاری رہے گی یہ وہ نیا جمہو کشمیر ہے جس کا انتجار ہم سبھی کو کئی دسکوں سے تھا یہ وہ نیا جمہو کشمیر ہے جس کے لیے ڈاکٹر شامہ پرشاد مکر جی نے بلیدان دیا تھا نئے جمہو کشمیر کی آنکھوں میں بویشے کی چمک ہے اس نئے جمہو کشمیر کی ارادوں میں چنوتیوں کو پار کرنے کا حوصلہ ہے آپ کے ان مسکراتے چہرے دیس دیکھ رہا ہے اور آج ایک سو چالیس کروڑ دیسواسی سکون محسوس کر رہے ہیں ساتھیو ابھی منو سیناجی کا بھاشن ہم سب نے سنا انہوں نے اتنی بڑیہ طریقے سے باتوں کو رکھا وکات کی باتوں کے تیری وستار سے سمجھایا شاید ان کے بھاشن کے بار کسی کے بھاشن کی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ کا پیار آپ کتنی بڑی تعداد میں آنا لاکھوں لوگوں کا جڑنا آپ کے اس پیار سے میں جتنا خوش ہوں اتنا ہی کتگی بھی ہوں موڈی پیار کے اس کرج کو چکانے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑے گا اور میں 2014 کے بعد جب بھی آیا میں نے یہی کہا میں یہ محنت آپ کا دل جتنے کے لیے کر رہا ہوں اور میں دنوں دن دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کا دل جتنے کی دیسہ میں صحیح دیسہ میں جا رہا ہوں آپ کا دل میں جت پایا ہوں اور زیادہ جتنے کی کوشش میری جاری رہے گی اور یہ موڈی کی گارنٹی ہے تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کا جو رد عمل ہے وہ ابھی تک بہت ہی مائل سا ہے کیونکہ پاکستان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ جو کچھ کشمیر میں ہوا ہے وہ اس کو ہونے سے روک نہیں سکتا اور انٹرنیشنلی وہ بھی آن بورڈ ہے پرائیم نسٹر ننرہ موڈی کی ذرکار کے ساتھ کہ بھئی ہمیں کچھ نہ کچھ شبد ضرور کہنے دیجئے پبلک کنزمشن کے لیے لیکن جو آپ کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے اور ہم تو اپنے مسائل یعنی پاکستانی تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم تو اپنے مسائل حل کر لیں بڑی بات ہے ایک بار پاکستان کے کرکٹر شاہد آفریدی نے کہا تھا کہ بھئی ہم سے تو چار صوبے جو ہمارے ہیں وہ نہیں سنبھلتے ہیں ہم نے کشمیر کا پھڑا لے کر کیا کرنا ہے تو یہ ہے وہاں کی ریالیٹی البتہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے میں اسوسییٹ پریس کی ایک خبر دیکھ رہا تھا اس میں وہی پرانے کا پرانا نریٹیو ہندو طوا کی بات اور وہ کمیونل لڑائی کی بات کہ جی وہ جو مسلمان ہیں کشمیر میں ان کے حقوق دب رہے ہیں فلان ہے ڈیم ہے اب آپ ٹیلی ویجن کی سکرینوں پہ دیکھ اور سن سکتے ہیں وہی مسلمان کہہ رہے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ مودی جی کشمیر آئے مگر انٹرنیشنل میڈیا بھی اپنی کاروائیوں سے باز نہیں آئے گا اور جو وہاں کی اپوزیشن ہے وہ تو ہرٹ ہو ہی رہی ہے کیونکہ مودی جی کے اس بڑے سٹیپ کے بعد اب جو کشمیر کی ترقی ہے وہ اپوزیشن جو بھارت کی ہے اس کی ترقی کو وہ مکمل طور پر روکے ہوئے ہیں اور بھارت کی جنتا جان چکی ہے کشمیر کی جنتا جان چکی ہے کہ بھارت اور کشمیر اب آگے کے سفر کو جاری رکھے بغیر رکنے والا نہیں آج کا ولوگ میرے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ ٹیک ٹی وی کا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پر ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں پیٹریون کریٹ کارڈ یا پی پال کے ذریعے کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی